موسیقی 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 ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ دونوں سائٹ بیٹھ کر اس کی فیصلہ کریں موسیقی 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 کل ملا کر آیودیا کے ماملے اور رام مندر پر دھرم سنکر لگاتار بنا ہوا ہے پورٹ نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ دونوں سائیڈ بیٹھ کر اس کی فیصلہ کریں تو ہندووں کی اور سے وشو ہندو پریشت اور نرموہی اکھاڑا اس ماملے کی پیروکاری کر رہا ہے جبکہ مسلم کی طرف سے سنی وقت ووٹ پارٹی ہے حالانکہ سپریم کورٹ کی ٹپڑی آنے کے بعد مسلم پرسنل لابورڈ اور باوری مسجد ایکشن کمیٹی نے اس باتچیت پر کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں صرف اور صرف عدالت کا فیصلہ ہی منظور ہوگا کیونکہ باتچیت پہلے بھی فیل ہوتی رہی ہیں چیز یسوس آف انڈیا خود میڈی ایٹ کریں ہمیں ان پر مہروسہ ہے وہ کوئی ٹیم نامیٹ کریں سپریم کورٹ جیجز کی ان پر ہی مہروسہ ہے وہ ہیرنگ کریں ہم اسے دیتے یار ہیں لیکن آؤٹ آف کورٹ سٹریمنٹ کیلئے وہ ہم سے کہیں گے تو ہم نہیں جا سکتے ہیں اور وہ اس کے لئے کوئی آرڈر پاس کریں گے تو ہم سے غور کریں گے سوامی جی کا کچھ کہنا ہو ہمیں اس کا کوئی جواب اسے نہیں دینا ہے کہ وہ پکشی نہیں ہے تو سید کاسم رسول باتچیت کا مطلب ہے سرینڈر تو وی پی سنگھ کے زمانے میں وشویندو پرشت کے ساتھ کئی راؤنڈز کی باتچیت ہوئی لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا وہیں آپ کو بتا دیں کہ کاسم رسول الیاس کے انسان عدالت فیصلہ کرنے سے قطرہ رہی ہے اور سمجھوتا کرانا کاسم رسول الیاس نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہو انہیں منصور ہے تو دراصل آج ماملہ اس وقت چرچہ میں آ گیا جب بی جے پی نیتا اور وکیل سبرم منیم سوامی نے کورٹ کے ماں سامنے ماملے کو تیزی سے نفٹانے کی عرضی دی فیلال اب اس ماملے پر تمام راجنیتک اور دھرم گروں کی پرتکریائیں بھی سامنے آ رہی ہیں پرسنل لابورڈ کا بھی ایک واضح سٹینڈ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کو ہم سب لوگ مانیں گے لیکن آج جو چیف جسٹس صاحب نے بات کہی ہے جو سیجیشن دیا ہے اس کو ہم لوگ اپنے سینئر علماء کرام سے کنسل کریں گے اور اسی کے بعد کوئی بات کہی جا سکتی ہے نہیں امید پر دنیا قائم ہے اور کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو باتچیت کے ذریعے سے حل نہ کیا جا سکے اس وجہ سے ہم لوگ پہلے اپنی کمیوٹی میں اس کو ڈسکس کریں گے اور اسی کے بعد کوئی بات کہی جا سکتی ہے سنسکرتی میں سوات کی اپنی ایک جگہ ہے اور آپس میں مل کر کسی ایسے راستے کا حل نکلے کہ جسے کی دونوں پکشوں کے حق میں ہو تو وہ بات بہتر ہے ویسے تو یہ معاملہ چونکہ اماموں کا اور پجاریوں کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اماموں کو اور پجاریوں کو اصل میں بیٹھ کر اس پر باتچیت کرنی چاہیے یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے کہ ہندو مسلمان دونوں بلائے جائیں سادو شند بلائے جائیں مولی بلائے جائیں وکیل بلائے جائیں لوکی اس میں سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ کرا ہندوستان لگا ہوا ہے کہ اس کا سمجھتا سولہ سمجھتا ہو جائے فہیسلا کوڑ سے آوے لیکن اگر سولہ سمجھتا سے بات بن جاتی ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے بہت اچھی رائے ہیں اور رائے کا پوری طریقے سے ہم بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ دیکھئے آپسی مسائل جو ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے ہی حل ہو سکتے ہیں ہندو یا مسلمان ہو اب کوئی لنگنا نہیں چاہتا ہے اب کوئی کسی ویواد میں فصلانی چاہتا ہے ہم سب دھرم سے مذہب سے اوپر اٹھ کے ہر ایک وقاس و ڈیولپمنٹ کو چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے سپریم کول کی جو بھی رائے آئی ہے رائے دی ہے بہت اچھی رائے ہیں اور اس کا ہم بھرپور طریقے سواغت کرتے ہیں تو آیودیا میں رام پیدا ہوئے تھے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے دراصل سارے ویواد کی جڑ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہندو کہتے ہیں کہ رام یہیں پیدا ہوئے تھے اور مسلم کہتے ہیں کہ یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے تمام عدالتوں سے ہوتا ہوا پانسو سال کا دھرم سنکر اب سپریم کورٹ میں ہے جہاں اس کی سنوائی ہو رہی ہے فیلال اس سنویدن شیل مدے پر چرچہ کے لیے آج ہمارے ساتھ خاص مہمان جوڑیں گے اور سب سے پہلے آئے ہوئے مہمانوں سے اپنے درشکوں کا پریچے کرا دیں ہمارے ساتھ بیجے پی سے ہیں سنجیو سنجیو جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا سماجبادی پارٹی سے دیپک مشنا جی ہیں دیپک جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور ساتھ ہی ساتھ امہ شنکر جی ہیں ہندو دھرم گرو امہ شنکر جی بہت بہت سواغت ہے کچھ اور بھی مہمان ہمارے ساتھ جوڑیں گے لیکن پہلا سوال میں بیجے پی سے کروں گا سنجیو جی سے سنجیو جی آج جو کوٹ نے ٹپڑی کی ہے جو اپنا observation دیا ہے کہ آپ سی سہمتی کو لے کر اب کس طریقے کی اثار نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی کوٹ ٹپڑی کر چکا ہے آپ سی باتچیت کو لے کر دیکھیں آلوک جی پہلی چیز رام مندر کرونوں ہندووں کی آستہ کا وشہ ہے اس میں کسی پرکار کا کئی کوئی شک کوئی صوبہ نہیں ہے دوسری بات رام مندر مدے کا سمادھان یدھی نکالنا ہے تو جیسا ہم لوگ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں تین طریقوں میں سے نکل سکتا ہے پہلا طریقہ ہے کہ آپ سی سہمتی سے ہو جائے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی انگیت کیا دوسرا طریقہ ہے کہ کانون کا فیصلہ آ جائے کہ سپریم کورٹ ججمنٹ دے دے اپنا ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آ چکا ہے پہلے تیسرا طریقہ ہے کہ سنسد میں کانون بنا دیا جائے دیکھیں تینوں طریقوں میں اپنے اپنے گردوش ہیں سب سے اچھا طریقہ یہی ہوگا جو سپریم کورٹ نے جس طرف کو اشارہ کیا کہ دونوں پکش آپس میں بیٹ کر کے انسانیت کی سپیرٹ میں ڈسکس کر کے چیزوں کی مہتتہ کو سمجھتے ہوئے تمام پرکار کے historical facts کو بھاوناتمک مددوں کو اور جو بھی بہت سارے اس میں تطھی ہیں تمام آتے رہے ہیں بہت لمبا مددہ ہے ان کے اوپر بیٹ کر کے give and take اگر میں سپریم کورٹ کے شبدوں کا استعمال کروں گا تھوڑا دیں تھوڑا لیں اور اس کو کر کے اگر سلجھا لیں تو مجھے لگتا ہے یہ جو نیا بھارت آگے بڑھ رہا ہے اس دشاہ میں مطلب ایک آج جو یہ ہرڈل بچے رہ گئے ہیں پرانے بھارت کے یہ بھی ختم ہو جائیں گے پہلے تو میں اتنی بات کہنا چاہوں گا اب یہ بات آگے بڑھے تو میں کچھ اس میں تطھی بھی آگے دینا چاہوں گا میں دیپک جی کے پاس چلوں گا دیپک جی سب سے پہلے آپ کی ایک ٹپڑی آج کورٹ کی اس ٹپڑی کے بعد آپ کی اپردکریہ دیکھیں کورٹ نے ایسے دیوادوں پر یا ایسے پرتیوادوں پر سماجوادیوں کی مولبھوٹ سوچ اور اوڈھانوں پر اپنی پسٹھی دیتی ہے جہاں دھرم کا ماملہ ہو جہاں سنویدنا کا ماملہ ہو وہاں سمیت باتشی سے ہی ہاں نکالا جا سکتا ہے بلکل دیپک جی میں آپ کی اور جانے کی کچھ کوشش کروں گا ہمارے ساتھ ایک اور بھی مہمان جڑ گئے ہیں وہ بس سوفیان جی مسلم دھرم گروہ سوفیان جی بہت بہت سواغت ہے جس طرح سے ہمارے ساتھ تمام سارے اسٹوڈیو میں مہمان آئے ہیں آج جو ہم ایک سنویدن شیل مابلے کو لے کر کے بات کر رہے ہیں سوفیان جی سوال یہی سب سے پہلے میں کہ آپ کی ایک ٹھپڑی چاہوں گا ایک عام رائے چاہوں گا کوٹ نے جو اپنی بات کی اپنی ٹھپڑی کیا ہے کہ آپ سی سہمت کی بات کی ہے رام مندر کو لے کر اس پر آپ کی پہلے رائے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو observation آیا ہے یہ بڑا اچھا ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں کہ اس طریقے کی ایک شروعات کی گئی ہے اور یہ بات بھی کہنا مناسب ہوگا کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری گفت کو کی جا چکی ہیں بات ہو چکی ہے اس طریقے سے صوفیان صاحب نے کہا کہ مسلم دھرم گروہ میں کسی کو لے کر کے آپتی نہیں ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ کوٹ کے فیصلے کے بعد آپسی سہمتی بہت جلدی بن سکتی ہے صحیح کری آ جائے تو دھاروک مسئلے میں اور ساماجک بڑے مسئلوں میں حقیقت کے طور پر کوٹ اس میں فیصلہ کیا دے سکتا ہے اور کوٹ کیا کرے گا کیا مندر کی بیوستہ کرے گا کیا مندر بنوائے گا کیا مندر میں کیا کس جمعیداری کا اندر بن کرے گا حقیقت کے طور پر یہ بہت بدھی جیوی ہیں جج مہودے جنہوں نے کہا ہے واسطوں میں واسطتہ یہی ہے اس کو مل بیٹھ کر کے وارتہ کر لینی چاہیے اور جہاں تک میں نے خود دیکھا ہے مسئلن سماد جیسے ہمیں کوئی بھے نہیں ہے ہم لوگ بیشوں تھی بھی جاتے ہیں برسے میں جب بھی ایک آدھ بار جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر سہکڑوں کے سنکھیا میں تمام گھوڑے والے مسئلن بڑکے ہیں اور دیکھتا ہوں بڑا سپورٹ کرتے ہیں ابھی آدھی تناجی چونے گئے ہیں آپ گورکھنات بندرے میں جا کر دیکھیں کم سکم پچاسو لوگ وہاں پر دکاندار ہیں ان کا بڑا سپورٹ ملتا ہے ہر کارکم میں ہر دھارمی کار میں اور یہی نہیں ہم لوگ دیوریجہ رہنے والے میں دیکھتا ہوں بھی دھارمی کرتے ہوتا ہے تینکہ ہاں تاجیہ آتی ہے تاجیہ میں دیکھتے ہیں امام بابا کی پوجا کی جاتی ہے ایک کسی بھی مسلم سماس سے پراؤلم نہیں ہے ایک کچھ لوگ ہیں جو مل کر کے برسوں سے اس کو لٹکایا رکھنا چاہتے ہیں رائنیتک مسئلے پر یہ اپنا بیواد صرف کھڑا کھڑا کر کے یہ لوگ اپنا رائنیتک ایک کیریر بنانے کا پریاست کرتے رہتے ہیں حقیقت میں کوئی یہ بیواد ہی نہیں ہے اس لئے مل بیٹھ کر کے ہی اس کو فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور مجھے لگ رہا ہر مسلم سماج کا سہیوگ ملے گا ہر سماج کا سہیوگ ملے گا خاص کر کے مسلم سماج کا یہ بات لگاتار کہی جا رہی ہے لیکن عمار شنکر جی ایوڈیا کے معاملے پر اور رام مندر پر دھرم سنکٹ لگاتار بنا ہوا ہے اتنی کوششوں کے باب جود آخر آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون کون سے فیکٹر ہے جن پر پیچ پسا ہوا ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو وہاں پر کوئی دھرم سنکٹ ہی نہیں ہے اس کو صرف کچھ بیدیسی سکیوں نے کچھ پیسے کے لالنسے میں لوگوں نے وہاں پر گیم کھیلا حقیقت کے طور پر دیکھا جائے تو جب اجودھیا میں پوری بات دھرم ساسر کہتا ہے ایک نہیں ہجاروں دھرم گنتوں میں وڑن ہے اور تو ساری بات چھوڑیے پورے بس کے جتنے بھی آج کی ڈیڈے میں ہندو دھرم کے اوپر کتابیں لکھی گئیں سب میں وڑن ہے یہ بھگوان ڈرام کا جنم اجودھیا میں ہوا ہے تو اجودھیا میں وہاں پر ایک نہیں کم سے کم سیکڑوں تتھ مل چکے ہیں اور سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ مل کر کے جان کر بیبادیت کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں بابری مسید تھی حقیقت میں بابری مسید کا کوئی وہاں پر سندھ ہی نہیں ہے اگر پراشین جکہ دیکھ لیا جائے یا کوئی بھی سرویکشن کر کے دیکھا جائے کوئی سودھاتمک ٹائپ کا دیکھا جائے ہر انیورسیٹی سودھ کرواتی ہے آپ وہاں سودھ کروا کے دیکھ لیجے کہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف کچھ لوگوں کا صرف رائے نیتک ساجس کے تحت اس کو بیوازت کیا جارہا اس کو مل بیٹھ کر کے یہ کیا جارہا بلکل ریسرچ بھی لگاتار جارہی ہے اور ڈلیلے بھی اپنی طرف سے پیش گئیں کوٹ نے بھی کئی بار اس ماملے کو لے کر کے اپنی بات رکھی ہے ذرا ہم کچھ تقنیکی بندوں پر وچار ڈالیں گرافکس کے ذریعے کچھ چیزوں کو اور بتانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں پھر اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے مہمان لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ایودیا پر سپریم چپڑی دونوں پکش آپس میں مل کر اس ماملے کو سلچھائیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو سپریم کورٹ کے جج مدھیستہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے ماملہ سمیدن شیل ہے اور دھرم اور آستہ سے سیدھے سیدھے جوڑا ہے دونوں پکش آپس میں مل کر اس ماملے کو سلچھائیں دیپک جی کوٹ نے یہ بھی ٹپنی میں کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو جج بھی ہستکشیب کر سکتے ہیں اس ماملے کو سلچھانے کے لیے لیکن کیا لگ رہا ہے کہ آپسی سہمت سے ہی بات بن جائے گی ججوں کے انٹرفیر کے ضرورت نہیں پڑے گی دیپک جی دیکھیں اگر تکتھی کیا دھار پر اور باسکتہ کیا دھار پر چرچہ وہ بات وہ بحث ہو تو اس میں دور آئے نہیں کہ سمسیہ کا سمدھان ہوگا بھارت میں آج دکھ آپ دیکھیں کتنا بڑا مزاق ہندوستان کی تیہاز کے ساتھ ہوتا رہا ہے ہندوستان میں کبھی بھی ہندو بنام مسلم دنگے ہوئے ہی نہیں جتنے لوگ ہندو اور مسلم دنگوں میں مرے ہیں اس سے زیادے ہندو بنام سیداز جی نے لکھا ہے پندی جی بہتر بتائیں گے جو رام سیت مانس میں انہوں نے لکھا ہے دیو رانچ مانس وہ لکھتے ہیں تو پرمپراغت کترپنتھی ہندو ان کو بحسکر کر دیتے ہیں اور وہ مسجد میں سوتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مانگ کے خیبو مسجد میں سوئی بو یہ ہمارا سماج تھا اتنے بیاپک سوچ والے سماج کو کترپنتھی جائے گا تو پھر بیواز میں مندر ہوں گے مسجد ہوں گے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ بات بہت زمین کے کسی بڑی شاعر نے لکھا دمگوڑیوی صاحب نے لکھا ہے غرغلتیاں بابر کی تھیں زممن کا گھر پھر کیوں چلے ایسی نازک مک پہ حالات کو مچھے لیے ہندو یا مسلم کے احساس ساتھ کو مچھے لیے مانا بیر بکی کی گلتی ہوگی جو بابر کے صوبے دار تھے لیکن سوال مندر ہے مسجد ہے یا کیا ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے زور کے بل پہ ڈنڈے کے بل پہ جب بھی کوئی نینرل لیا جائے گا تو من کہیں کہیں آکوشت ہوگا علب سنکھیکوں کے من میں ایک بات بیٹھانی ہوگی کہ مندر مسجد کی سمجھیا اپنی جگہ ہے راست کی فضاؤں میں راست کی آب و ہوا پہ ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہندووں کا ہے چونکہ آزادی کے لڑائی میں اگر پنڈی ترامب ساتھ بسمیل لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کوئی چل رہا تھا تو اسفاق اللہ خان تھے بلکل تو مندر اور مسجد کی سمجھیاں نہیں ہیں آستہ سے جڑا ہوا معاملہ بہت سبیتنشیل ہے یہ کمپلیکیٹیڈ ہے یہ ہماری ساماجک ایتیحاسک جو دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کو جوڑ کے دیکھنا چاہیے تو بلکل معاملہ کہنا کہیں بہت سویدنشیل ہے دھرم اور آستہ سے جڑا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے اس پر کچھ تمام ساری ٹپڑیاں بھی آئی ہیں پرتکریہ بھی آئی ہیں زرہ کچھ بائٹ اپنے درشکوں تک پہنچانا چاہیں گے کچھ بیان کوئی سچی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی ملک کے لیے ہمارے لیے اگر کوئی اچھی بات آتی ہے سامنے تو we will welcome it کوئی دکھت کی بات نہیں ہے لیکن آبھی تک کوئی کمپروائز کا پروپوزل ہم لوگ کے سامنے نہیں ہے مویے کھاڑا صدیو چاہتا ہے کہ صلاح سمجھوتا ہے ماندیر کا مارک پرشاست ہو اور وہاں پر بھائیچارہ بنا رہے گا سنجیر جی ہر کوئی بھائیچارے کی بات کرتا ہے سمویدنشیل ماملے کو ہر کوئی سمجھ رہا ہے لیکن حل پھر بھی کچھ نکلتا نہیں نظر آ رہا ہے بار بار سنبائی ہوتی ہے اسٹے ہوتا ہے آخر فائنل کنکلزن کب تک آئے گا سوال یہی ہے اب آلوک جی میں اب تھوڑا مجھے سمجھ دیجئے گا میں اس وشہ کوجرہ سا پورے سندرب میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلی چیز جہاں تک ہندو کی بات کری جائے گی تو ہماری سنسکرطی ہمیشہ سے جس کو ہم سیکولر کہتے ہیں اس کی رہی ہے کارن کیا ہمارا سدھانت ہے جو مول ہمارا سدھانت ہے وہ سدھانت ایک ہے عیشور ایک ہے راستے انیک ہیں تو ہمارے لیے تو مسلمان بھی جیسے ہمارے پاس تمام پرکار کے راستے ہیں عیشور تک پہنچنے کے ویسے مسلمان کی بھی جو اپنی پوجا پددتی ہے وہ ایک راستہ ہے تو ہمارے لیے وہ بھی ہندو ہی ہے اب میں بات کرتا ہوں تو مسلمان کی جب بات آتی ہے تو یہ اسی ستکرٹی سے آتی ہے دوسرا میں پکش اگر آپ کے سامنے رکھوں پورے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی پرانت دیش میں جب بھی کوئی منورٹیز پرطاڑیت ہوئے ہیں تو ان کا پہلی پناگار ہند رہا ہے اسی ہندوستان میں آپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو جراستین جب پرسکوٹ ہوئے تو یہاں ہندوستان میں آئے یہودی جب پرسکوٹ ہوئے تو وہ بھی یہاں پر آئے شیعہ پرسکوٹ ہوئے تو یہاں آئے مالہ بار کرسکوٹ کو اگر آپ لیں گے تو پرسکوٹ ہوئے تو یہاں آئے اور پرسی ہوئے تو یہاں آئے ہم نے سب کو پناہ دیئے ہمارا اتیاس رہا ہے اور جب ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تیتر فرقے ہیں پورے دنیا میں کسی بھی دیش میں دو چار سے زیادہ فرقے آپ کو نہیں ملیں گے کسی مسلم دیش میں بھی ہندوستان میں سارے کے سارے فرقے آپ کو ملیں گے امنچین سے رہتے ہوئے ملیں گے تو یہ تو بات آگئی سب سے پہلے میں نے background دینا چاہ رہا تھا کہ جہاں تک ہندو کی بات ہے ہمارے دیش کی سسکرطی کی بات ہے ہمارا دیش ہمیشہ سے سہیشنو رہا ہے اب میں بات آتا ہوں مول وشے کے اوپر جو رام مندر کا وشے ہے اس کے اوپر دیکھیں رام مندر کے وشے جب ہم بات کرتے تو سب سے پہلا پاکش آتا ہے ایودیا کی جس مندر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے کرونوں ہندو کی آستہ ہے کہ پربو شریرام کا جنمستان ہے ٹھیک اس میں کوئی ڈسپیوٹ بھی نہیں رہا علابہ ہائی کورٹ کا جو 2010 کا ججمنٹ آیا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یونانیم اس تینوں ججوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جو گربری ہے وہی پربو شریرام کا جنمستان ہے تو اس میں کہیں کوئی ڈسپیوٹ نہیں پہلی چیز دوسرا پکشی آتا ہے کہ وہاں پر جو ایک عمارت کھڑی تھی جس کو ایسا کہا جاتا ہے میر باقی نے بنوایا تھا وہ کیا کسی مندر کو توڑ کے بنوای گئی تھی تو آپ دیکھیں گے ASI نے پہلے گاؤنڈ پینیٹریٹنگ ررار سے پہلے کیا تھا پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے دردیش پر انہوں نے باقیدے وہاں پہ ایکسکیویشن کیا جس میں برابر سنکھیا میں مسلمان لیبرر بھی تھے اور ہندو لیبرر بھی تھے اس کے جو نشکار شاہ ہیں ASI نے جو اپنے ریپورٹ جو ہائی کورٹ میں سممیٹ کری اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ جو وہ امارت تھی ارسٹ وائل امارت تھی اس کے نیچے اس سے کہیں بڑی بریہت امارت کی وہاں پر فاؤنڈیشن تھی بارہ سے ادھیک کالے پیلر وہاں پر ملے ان پیلر پہ ہندو ریلیجیس موٹیفز بنے ہوئے تھے وہاں پہ سکرپچرز کا ادھرن تھا یعنی صاف صاف ایک بات یہ دکھائی پڑتی ہے کہ اس امارت کے نیچے پہلے پری ایگزسٹنگ وہاں پہ ایک مندر تھا بلکل اور یہ تمام سارے ساکش کوڈ تک پہنچائے بھی جا چکے بڑی بات میں اپنی بات ہو ہاں امار شنکر جی کے پاس آتا پھر میں آپ سے اور چیزیں سمجھے کی کوشش کروں گا امار شنکر جی آیودھیا میں جس سے کی بیتا ہے رام پیدا ہوئے تھے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تصلاف سارے ویوات کی جڑ جو ہے وہ ہے جس کے بارے میں ہندو کہتے کہ رام یہی پیدا ہوئے تھے اور مسلم کہتے ہیں کہ یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے سوال یہ کہ اب آپسی سہمت کی بات آ رہی ہے کتنی سکسیس پھل یہ فارمولا نظر آتا ہے آپسی سہمت کا میں تو سب سے بڑیا لگ رہا دونوں سماج کے لوگ ہمیں لگ رہا تیار بیٹھے ہوئے ہیں بات کرنے کے لئے کچھ لوگ سماج کے اسے ورگ کے لوگ ہیں وہ چاہے ہماری سماج میں ہو چاہے مسلم بندھوں کے اس سماج میں بھی ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کیوں اگر ان کی پراپرٹی جانچ کرا لی ہے جیسے بھی آج کی نیٹ میں آئے دین ہم لوگ سن رہے ہوں گے یہ لوگوں کا کہاں کہاں سے آئے کا سروت ہے اگر دیکھ لیا جا تو کچھ لوگوں پاس عوید پیسے آ رہے اور ان سے کار کرائے جا رہا حقیقت کے طور پر کچھ لوگوں نے اس کو بیعپار کا کار بنا لیا ہے حقیقت کے طور پر دیکھا جا تو کوئی پرالیم میں ہے ہی نہیں ہے مسلم سماج سپورٹ کرنا چاہتا ہے صرف کچھ لوگ ہیں چند لوگ جن کے اوپر اگر جانچ کرا لیا جائے بھید کھول جائے گا ان کے پاس عوید پیسے آ رہے اور اسی کے نام پر اپنی روٹی چلا رہے ہیں امار شکر جی آپ کو کیا لگتا ہے کون لوگ ہیں جو سیاست کر رہے ہیں آخر اس سماج کے وہی لوگ ہیں جو ٹاپر پرسن یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں جو فرجے سبوتوں کا ادھار لے کر چل رہے ہیں حقیقت کے طور پر آج تک جتنے بھی سرویکشن ہوئے جتنے بھی ریسرچ ہوئے جتنے بھی سود ہوئے وہ ثابت ہو چکا ہے کہ رام جنبھومی وہی ہے اور رام جنبھومی اگر مندر رام جی جو دھیام نہیں بنے گا تو کیا مکہم بنے گا کیا مدینہ بنے گا کیا لندر میں بنے گا بات سمینے والی بارتا ہے حقیقت کے طور پر کچھ لوگ صرف ساجس کے تحت ویوازیت کر رہے ہیں وہ ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں دونوں میں ہیں اور ان لوگوں کا دھرم سے کوئی سمبند نہیں ہے بلکل بڑا سوال یہی ہے کہ وہ آخر کون ہیں جو ساجس کر رہے ہیں اس میں بات ہندو مسلم کی نہیں ہے لیکن جس طریقے سے ان لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے جو کہیں نہ کہیں اس معاملے کو لے کر پوری طریقے سے اڑنگا لگائے ہوئے ہیں کوٹ کے آجیش کے باوجود بھی کس طریقے سے کئی معاملوں پر کئی بار سنوائیاں ہوتی رہی لیکن ابھی تک اس معاملے کو لے کر کہ کوئی بھی حل نہیں نکل پایا ہے کوٹ نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ دونوں سائٹ بیٹھ کر اس کی فیصلہ کریں سب سے خاص بات ہم کر رہے تھے کہ ایودیا میں رام پیدا ہوئے تھے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں یہ بہت بڑی بات ہے درسل سارے کے سارے ویوات کی جو جڑ ہے جس کے بارے میں ہندو کہتے ہیں کہ رام یہی پیدا ہوئے تھے اور مسلم کہتے ہیں کہ یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے تمام عدالتوں سے ہوتا ہوا پانسو سال کا دھرم سنکٹ اب سپریم کورٹ میں جہاں اس کی سنوائی ہو رہی ہے پھلال اسی سمیدن شیل مدے کو لے کر کے ہم بات کر رہے ہیں مہمان لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے اس سے باتچیت کو آگے بڑھائیں ذرا گرافیس کے ذریعے اپنے درشکوں سے کچھ جانکاری شیئر کرنا چاہیں گے تو پندرہ سو اٹھائیس میں پہلے مغل شاسد بابر نے بنوائی مسجد تو اسی کے بعد 22 دسمبر 1949 کو بیوادت پریسر میں کچھ لوگوں نے سیتا اور رام کی موٹی رکھی اتنا ہی نہیں 1949 میں بیوادت کے بعد پریسر میں فلال سالہ لگا دیا 1989 میں 40 سال بعد راجیب گادی نے سالے کو کلوائیا مہین 9 نومبر 1989 کو راجیب گادی نے بیوادت ڈھاچے کے نزدیک شیلہ نیاز کیا اور اب تک 16 دسمبر 1992 کو مس لپراہن آیوک کا فلال گٹھن ہوا اس پورے ماملے کو لے کر 16 دسمبر 1992 مہین جنوری 2002 کی بات کریں تو اکل جی نے پی اموں میں بنایا ایک آیوک دیل بھی تاکہ اس ماملے کو سلٹھائے جائے 2003 میں آیوک میں پراتت وفات نے شروع کی خدائی تو 2003 میں پراتت وفات نے کام شروع کیا اور اسی کے بعد اگر بات کرے کہ لگاتار جو یہ جلندر گم تھا یہ لگاتار جاری رہی خدائی ٹیم کا دعوی کی مندر کے افسیش ملے یہ سے اس معاملے کو کہیں نہ کہیں اور زیادہ پھر کاربائی ہوئی سرکشہ والوں نے پانچ آتنکیوں کو مار بھی گرائیا اس بیچ لگاتار جو وہاں پر سرکشہ مبستہ کی گئی تی 2009 میں لبرہان آیوک نے 17 سال بعد کیندر کو ایک ریپورٹ دی اور اسی کے بعد 18 سو تیرپن میں مندر کی جگہ مسجد بنانے کا آروم ہوگا تو 500 سال پرانا ہے یہ عیوضی ویباد 1869 میں بریٹیش سرکار نے دونوں دھرموں کو دی براتھنا کی اجازت تو اس کے بعد 1869 میں بریٹیش سرکار نے دونوں دھرموں کو انمتی دی اس کے بعد 1885 میں مہنطر رگوبر دار پیزا واد عدالت پہنچے تو 500 سال پرانے اس ماملے کے ہم جانکاریاں جو خاص خاص پوائنٹ ہیں ہم اپنے درشکوں تک لگاتار بتا رہے رام مندر نرمان کے لیے مقدمہ کیا گیا 1949 میں کیندری سال میں بھگوان رام کی مورتی رکھی گئی اور یہ گھتنا کرم لگا تار جاری رہا تمام ٹیمے گھٹی کی گئی عدالت تک یہ ماملہ پہنچا دسمبر 1950 میں پہلی بار مسجد کو بیوادت بھاچہ اس کا بھایا 1969 میں نرمو ہی اکھاڑے نے مقدمہ بھی کیا مندر کو لے کر یوگی عدد تنات سے بھی بات کی اور ان کا بھی بیان سامنے آیا زرہ میں وہ بائٹ سنوانا چاہوں گا پھر اس سرچا کو آگے بڑھاؤں گا رام مندر 6 دسمبر 2008 تک بن کے رہے گا میں نے بہت پہلے کہا تھا جو فیصلہ دیا ہے وہ سواگت یوگ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہو سکتا تھا اتنا بہت ٹھوس فیصلہ دیا ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں مجھے لگتا ہے دونوں پکسوں کو بیٹھ کر کے بیواد کے سمادھان کے لئے ایک راستہ سکار سے گے ہم لوگ ہے اب کتنی امید لگ رہی ہے اس کے ذریعے ماملہ بہت جلدی کوئی good news آ سکتی ہے سامنے ساری بیوستہ ٹھیک ہو جائے گی صرف ایک کارن سے حقیقت میں جب بھی دیکھا جا دیش کال پرشتیوں میں اس ساسن میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں مہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا آج کے سامنے میں دیکھا جائے اب ان کا کوئی سوار سنہ دیکھ کر کے دیش ہیت میں کام کرنا چاہتے ہیں سماج ہیت میں کام کرنا چاہتے ہیں مقصد ہی نہیں ہے ہندو والی بات یا مسلم والی بات مسلم پکش لیکن اب بات زفر زلانی کی طرف سے بکا گیا کہ بات چیت کا بند چکا کوٹ کا فیصلہ منظور ہے اتنی نراشہ ہے لیکن اس کے بات کیسے ٹیبل ٹاک کی بات کی جا سکتی ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو چند لوگ ہیں جو بار بار چیزوں کو بیوادت کرتے رہے ہیں اگر صحی ڈنگ سے دیکھا جائے تو کیا بیواد ہے بیواد کا بیسے نہیں ابھی جب وارتہ ہو چکی ایک پوری دنیا کی اتیاز کو دیکھ لیا جائے جب ان کا ثابت ہو چکا کہ وہ مسجد دھائی نہیں ہے اور کچھ نہیں اگر سائیو کا بھاو نہ رکھ چاہتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے مسجد کے ایجنڈے کو اپنا پیچھے کر لیں کوئی بات نہیں دلیلیں دی گئیں اپنی طرف سے اس ثابت جس کی تصر کوئی ابھی تک نشکرش پر نہیں پہنچا جا سکتا اس پورے ماملے کو لے کر 98% مجھے لگتا مسلم سماج اور ہندو سماج دونوں چاہتا مندر وہاں پر رہے مندر وہاں بن جائے مندر کا بستار ہو جائے سب کچھ بیٹر ہو جائے لیکن حقیقت میں جو صرف 2% لوگ ہیں اور صرف مسلم میں نہیں ہندو سماج میں بھی جن کا روزی روٹی بند ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے اور بار بار اڑنگا ڈالنے کا پراز کریں گے لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی کہ کیندر و راج سرکار اب ایک ہیں اب بارے میں جلدی پہل ہوگی بہت جل اب نشط ہی ہوگا اب تو بلکی سمبھاؤنا ہے ہم ہر بکتی بیکت کرنا چاہتا ہے ہر بکتی کہنا چاہتا سب کے دل بھی بھاؤنا بھی آتی ہے 18 میں یہ کار کے مصروعات ہو جائے گی رہن جرموی بننے کا اور ہو سکتا ہے جو نشکرش تھا وہ کئی نگڑ نظر آیا لیکن اس کے بعد بار بات چیت رہی لیکن میں آپ سے facts کے بارے جان چاہوں گا اوما شنگر جی وہ کیا پوائنٹس رہے جن پر کی سہمتی نہیں بن پائی حقیقت کے طور پر جب بھی کوئی بیکتی منچ پر بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے ریموٹ کنٹرول کئی اور ہوتی ہے جیسے ہم لوگ پہلے جب ٹین سے چلتے ہیں اور لگتا کہ ٹین اگر دو گھنٹے تین گھنٹے بلنب ہو گئی تو ہم لوگ آئے دن اکثر گارڈ کو چالک ہم چلی فیلال سب ایک منچ پر آئیں گے اور جلد سے جلد ایک سوچنا ملے گی کہ آپ سی سہمت سے کچھ نشکرش سامنے آیا اوما شنکر جی بہت شکریہ جو آپ نے بہت ساری چیزوں کو ہماری بہی بحیث پیدا ہوئے تھے اس پر کسی کو اعتراض نہیں دراصل سارے ویباد کی جڑ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہندو کہتے کہ رام یہ پیدا ہوئے تھے اور مسلم کہتے ہیں کہ یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے فیلال ٹیبل ٹاک کی بات سامنے آرہی ہے اب ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہندو دھرم بھی بات رکھیں گے تمام سماج سیوک بھی اپنی بات رکھیں گے دیکھنا ہوگا نشکرش کب تک نکل کے آتا ہے بڑی بحیث میں اتنا ہی بنے رہیے لائف ٹوڈے کے ساتھ کیونکہ لیٹس اپ ڈیٹ خبروں کا سلسلہ یہاں لگ آتار جاری ہے نمسکار پورٹ نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ دونوں سائیڈ بیٹھ کر اس کی فیصلہ کریں